بسم اللہ الرحمن الرحیم ویب سائٹ وابن کرنے کے سب سے پہلے ہم اپنے براوزر میں جانا ہوگا اور انٹر یو آریل کرنا ہوگا smsvarsy.com جی ہاں اسکرین پر آپ smsvarsy.com کا فرنٹ پیج دیکھ رہے ہیں ابھی ویب سائٹ پوری طریقے سے کھل ہی نہیں ہے یہ کوئی عام ویب سائٹ نہیں ہے کہ ایمی موٹ آکے گھسے چلے جاؤ نا نا صحیح سکندر وارسی صاحب کی ویب سائٹ ہے کچھ تو خاص ہوگا آپ کو ویب سائٹ میں داخل ہونے کے لیے دروازہ کھٹ کھٹانا ہوگا ہیمی ایک امیل سر اس کے بعد انٹر سائٹ پر کلک کر کے آپ ویب سائٹ میں داخل ہو سکتے ہیں تو چلیے دیر کیے بغیر انٹر سائٹ کر کے ویب سائٹ پر داخل ہوتے ہیں فائنلی ویب سائٹ کھل چکی ہے ویب سائٹ کے سب سے اوپر آپ کو اسلامی تاریخ نظر آ رہی ہے یہ تاریخ روزانہ رات تقریباً آٹھ بجے خود بخود چین ہو جایا کرے گی تو اگر کسی کو اسلامی تاریخ جاننی ہے تو یہاں سے وہ جان سکتا ہے یہ ویب سائٹ موبائل اور دیکس ٹاپ دونوں ہی کے لیے کمفرٹیبل ہے اوپر کی طرف ہمیں ہوم، اباؤٹ سیکشن، لائبریری، میڈیا، آرٹیکلز، ڈونیشن، کونٹیکٹ اس یہ سارے آپشن نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ اسکینڈر اور کٹیگریز بھی ہیں واپس آ کر ان پر بات کریں گے ہم چلتے ہیں نیچے کی طرف نیچے ہمیں نظر آتا ہے سکندر وارسی، مسائل شریعت، آن لائن اسلامیک ٹیسٹ اس کے ساتھ ساتھ ریڈ مور کا بھی آپشن لگا ہوا یعنی اگر آپ ان کے بارے ہم پڑھنا چاہتے ہیں تو ریڈ مور پر کلک کر کے پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں نیچے بکس بائی سکندر وارسی بھی نظر آ رہی جو کہ مختلف زبانوں میں ہیں لیٹس ویڈیوز یہاں پر آپ کو ویڈیوز نظر آ رہی ہیں جسے آپ کوک پلے پر کلک کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں اور اسے سوشل میڈیا وغیرہ پر شیئر بھی کر سکتے ہیں آپ کے ذہن میں سوار اٹھتا ہوگا کہ یہ ویڈیوز تو ہمیں یوٹیوب پر نظر آتی ہیں تو ہم یہاں کیوں آ کر دیکھیں گے بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہوتے ہیں اسلامی بہنیں ایسی ہوتی ہیں جن کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ یوٹیوب پر انہیں عجیب و غریب ویڈیوز بعض اوقات ریکومنڈ ہوتی ہے جس کو وہ نہیں دیکھنا چاہتے تو ان کے لئے بہتر ہے کہ وہ وہاں ویڈیوز نہ دیکھیں یوٹیوب پر بلکہ یہاں آ کر دیکھیں اس سے انہیں عجیب و غریب جو کنٹنٹ ملتا ہے یوٹیوب پر اس سے بچا ہو جائے گا جو ویڈیوز یوٹیوب پر اپلوڈ ہوتی ہیں انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر اندر وہ ویب سائٹ پر بھی آپ کو مل جایا کریں گی اور نیچے آئے تو ہمیں ڈونیشن کا اپشن نظر آتا ہے جہاں سے آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ان تمام چیزوں پر بات کریں گے ڈیٹیل میں وہ آپ از اوپر کی طرف چلتے ہیں اوپر ہمیں ہوم کا اپشن نظر آ رہا ہے یعنی آئی بھی ہم ہوم ہی پر ہے اباؤٹ سیکشن پر ہم کلک کرتے ہیں اباؤٹ سیکشن میں میں چار اپشن نظر آ رہے ہیں اباؤٹ سیکندر وارثی پر ہم کلک کر کے دیکھتے ہیں جس میں ہم سیکندر وارثی صاحب کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ حضرت کا تعلق کہاں سے ہے ان کی پیدائش کب ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ اسی طرح اباؤٹ مسائل شریعت پر بھی آپ کلک کر کے مسائل شریعت کے بارے میں جان سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے اباؤٹ آن لائن اسلامیک ٹیسٹ پر کلک کر کے وہ بھی جان سکتے ہیں آن لائن ٹیسٹ پیج پر آپ کلک کریں گے تو یہاں کے آپ مسائل شریعت جو آن لائن ٹیسٹ ہوتا ہے وہ آ کر دے سکتے ہیں لیکن یہ تب ہی پیج اوپن ہوگا جب ٹیسٹ جاری ہوگا یہ بلینک ہی نظر آئے گا دوسرا آپشن ہے لائبریری کا لائبریری کے اندر بھی کٹیگریز ہیں یعنی سب کٹیگریز ہیں بکس اور گیلری بکس پر ہم کلک کرتے تو ہم یہاں کتابے نظر آ رہی ہیں مسائل شریعت یہ کئی جلدوں میں اپلوڈ ہوئی ہے مختلف زبانوں میں اپلوڈ ہوئی جس کو آپ ریڈ کر سکتے ہیں آن لائن نہ صرف ریڈ کر سکتے بلکہ ماشاءاللہ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں ان فیوچر اور بھی جو بوکس آئیں گے انشاءاللہ آپ کو یہی وہ پڑھنے کو ملیں گی لائبریری میں دوسرا آپشن گیلری کا ہے گیلری پر ہم کلک کرتے ہیں تو ہمیں مختلف قسم کی کیٹیگریز نظر آتی ہیں جیسے قرآن سٹیٹس حدیث سٹیٹس فقہی سٹیٹس وغیرہ ہم قرآن سٹیٹس پر کلک کرتے ہیں یہ جو سٹیٹس ہیں آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ایمیج کی صورت میں یہ ہوتے ہیں جس کو آپ سوشل میڈیا پر اپنے ووٹس اپ وغیرہ پر بھی لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ خود ڈیزائن کر کے بنا کر سٹیٹس بھیج بھی سکتے ہیں انشاءاللہ ممکنہ صورت میں ہم اس کو اپلوڈ بھی کریں گے بشرت یہ کہ اس پر کسی چینل کا یا پیج کا لوگو وغیرہ نہ لگا ہوا ہو ابھی چونکہ ویب سائٹ نہیں ہے اس لئے بہت زیادہ چیزیں آپ کو نظر نہیں آ رہی ہیں انشاءاللہ یہ اپ ڈیٹ ہوتی رہیں گی اگلا اپشن ہے میڈیا کا میڈیا پر ہم نے کلک کیا تو ہمیں یہاں چار کٹیگریز نظر آ رہی ہیں سب سے پہلے ہم ویڈیو کٹیگریز پر کلک کرتے ہیں اس کٹیگری کے اندر اور بھی سب کٹیگری موجود ہیں جیسے عورتوں کا لگ سکشن مردوں کا لگ وضو نماز روزہ وغیرہ وغیرہ ہم ایک کسی کٹیگری پر سیلٹ کرتے ہیں مثال کے طرح پر ہم نے وومن یعنی خواتین والے کٹیگری پر سیلٹ کیا اس میں فیلٹر بھی لگائے گئے ہیں جیسے سرچ ان ویڈیوز آپ ویڈیو سرچ بھی کر سکتے ہیں سیلٹ کیٹیگری کے ذریعے آپ مختلف کیٹیگریز پر ڈائریکٹ آپ جا سکتے ہیں اور اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں وومن کیٹیگری میں خواتین کے ضروری مسائل موجود ہیں جہاں سے وہ اس کو دیکھ بھی سکتی ہیں سوشل میڈیا پر شیئر بھی کر سکتی ہیں واپس شرح ویڈیو سیکشن ہمیں ایک اور کیٹیگری نظر آتی ہے ویڈیو سیکشن میں ساری ہی ویڈیوز تقریباً آپ کو ملیں گی اس میں بھی فیلٹر لگا ہوا ہے آپ ویڈیو سرچ کر سکتے ہیں کیٹیگری وائز آپ ویڈیو دیل بھی سکتے ہیں آپ اس پر کلک کریں گے تو یہ ڈائریکٹ یوٹیوب پر نہیں جائے گا بلکہ یہیں پلے ہوگا میڈیا میں ہمیں تیسرا آپشن ملتا ہے آڈیو سیکشن کا آڈیو سیکشن پر ہم کلک کرتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں کئی ساری کیٹیگریز نظر آتی ہیں ہم کسی ایک کیٹیگری پر سیلیٹ کرتے ہیں ہم نے درود کے فضائل پر کلک کیا تو ہمیں یہاں ما شاءاللہ کئی ساری آڈیوز نظر آ رہی ہیں جس کو ہم آن لائن پلے بھی کر سکتے ہیں اور ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں یہاں الگ الگ فیلٹر بھی لگے ہوئے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ مولانا عمرانت تاری کی آواز میں درود کے فضائل سنیں تو ہم حاجی عمرانت تاری پر سیلیٹ کریں گے یہاں الگ الگ سپیکر کے نام لکھے ہوئے ہیں کچھ ناتخہ حضرات بھی ہیں اس میں مثال کے طور پر اگر حاجی اوائی سرزا قادری پر ہم کلک کرتے ہیں تو ہمیں حاجی صاحب کی ناتیں سننے کو ملیں گی دعوات اسلامی اوریٹر پر کلک کرتے ہیں نات سن سکتے ہیں اور دیگر ان کے بیانات بھی سن سکتے ہیں ان نون سننی اوریٹر پر کلک کرتے ہیں تو ہمیں دوسری سننی علماء یا ناتخہ کی آوڈیو انشاءاللہ سننے کو ملے گی میڈیا کے انڈر چوتھا آپشن کنزل ایمان شریف کا ہے یعنی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ کنزل ایمان یہ بھی آوڈیو قرآن ہے جو کی ترجمہ کے ساتھ موجود ہے جسے آپ یہاں بہ آسانی سن سکتے ہیں نہ صرف سن سکتے ہیں بلکہ شیئر بھی کر سکتے ہیں اور ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں یہاں میں دعوت دینا چاہوں ان حضرات کو جو درست قرآن پڑھنا نہیں جانتے یا قرآن پڑھ ہی نہیں سکتے وہ کم از کم اخید کی دس صورتیں ضرور سن کر یاد کر لیں تاکہ وہ اپنی نماز تو ٹھیک طریقے سے ادا کر سکیں پانچوہ آپشن آرٹیکلز کا ہمیں نظر آ رہا ہے آرٹیکلز میں بھی سب کٹیگریز موجود ہیں ہم آل بلوگ پوست پر کلک کرتے ہیں اس میں آپ کو سارے ریٹن میٹریل مل جائیں گے انشاءاللہ ہم ایمیج پر کلک کرتے ہیں تو ہمیں یہ پڑھنے کو مل جائے گا یہاں دیکھیں لکھا ہے کلک ہیئر چو ریڈ دس پوست ان انگلیش ساتھ اردو ہندی کا بھی ہے آپ اس پر کلک کر کے ہندی اردو یا انگلیش میں اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں اسی طریقے سے آرٹیکل کے انڈر کوسچن اینسور کا بھی آپشن موجود ہے جہاں آپ ضروری سوال اور جواب پڑھ سکتے ہیں تین زمانوں میں نہ صرف پڑھ سکتے ہیں بلکہ اس کو سوشل میڈیا پر شیئر بھی کر سکتے ہیں آرٹیکل کے ہی انڈر اگر ہم وومن سیکشن پر کلک کرتے ہیں تو خواتین کی ضروری مسائل ریٹن فارم میں انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا چونکہ ویب سائٹ ابھی نئی ہے انشاءاللہ مزید آرٹیکلز اپ ڈیٹ ہوتے رہیں گے آرٹیکلز میں چوتھا اپشن کلام سید یعنی کلام سیکندر وارسی موجود ہے یہاں سیکندر وارسی سا آپ کے لکھے ہوئے کلام موجود ہیں جس کو آپ ریٹن فارم میں دیکھ رہے ہیں پڑھ سکتے ہیں تین سبانوں میں اس کو بھی آپ اور شیئر بھی کر سکتے ہیں چھٹا اپشن ڈونیشن کا ہمیں دکھ رہا ہے ڈونیشن پر کلک کرنے کے بعد ہمیں یہاں پر بینگ ڈیٹیلز وغیرہ نظر آ رہے ہیں جس کے ذریعے آپ سید سیکندر وارسی صاحب تک ڈونیشن پہنچا سکتے ہیں سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھائی ڈونیشن کیوں کریں ڈونیشن اس لیے کریں کہ خرچیں بہت ہیں سیکندر وارسی صاحب ماشاءاللہ کوئی ایڈ نہیں چلاتے اپنے یوٹیوب چینل پر ناجازو حرام ایڈ سے ان کا چینل پاک ہے اس کے علاوہ ان کی ویڈیو ایڈنگ کا کام ہوتا ہے کوئی بندہ کرتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ رقم دیتے ہیں زبردستی دیتے ہیں اگرچہ وہ نہ لیتا لیکن صحیح صاحب فریمہ تو کام نہیں کرانا چاہتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ سمجھتے ہیں اس لئے پیسے وغیرہ وہ دیتے ہیں اب مجھے ہی لے لیں میں جو یہ ریویو کر رہا ہوں اس کے بھی مجھے وہ زبردستی پیسے دے رہا ہے میں نہیں لینا چاہا رہا تھا لیکن مرضی ہوں کہ کام نہیں کر رہیں گے اگر آپ پیسے نہیں رہو گے تو یہ صحیح صاحب ماشاءاللہ ایک زہن ہے ان کا اللہ پاک ان کو سلامت رکھیں اس کے علاوہ بکس آپ نے ویب سائٹ پر دیکھی تو بکس کا اپنا الگ خرچہ اس کی پروف ویڈنگ وغیرہ اس کے علاوہ ویب سائٹ کا خرچہ اس پر ڈومین ڈیویلپر پھر وہ آگے چل کے یہ رینیو ہوگی اس کے اپنے خرچے تو دو دو ڈومین ہیں اس وقت اس کا smsvrc.com سے بھی آپ یہ ویب سائٹ کھول سکتے ہیں اور مسائلشریہ ڈاٹ کوم سے بھی کھول سکتے ہیں تو اس کا اپنے ایک الگ خرچہ یوٹیوب پر جو سیٹ اپ ماشاء اللہ ان کا سے کیمیرا پھر مائک اور تمام چیزیں کچھ چلتا ہی رہتا تو اس کے اپنے خرجات اچھا آن لائن ٹیسٹ بھی تو چلتا ہے نا اس میں بھی وینر ہوتے ہیں تو اس کے بھی خرچے جو ہے صحیح حساب نہیں اٹھانے ہوتے تو لوگوں تک تحفے پہنچانا پیسے کے شکل میں اگر آپ مسائل شریعت کو ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو بینک ڈیٹیلز بھی ہیں سکین کر کے آپ پیٹیوم وغیرہ سے بھی پیک کر سکتے ہیں جسے آپ اپنے رائٹ سائیڈ دیکھنے کنارے میں ایڈ کے لئے سپیس دیا گیا ہے یعنی بینر ایڈ انشاءاللہ اس پر چلیں گے اور حلال انداز میں چلیں گے تو اگر کوئی اس پر اپنا ایڈ بھی چلوانا چاہتا ہے تو سید صاحب سے رابطہ کر سکتا ہے میل وغیرہ کے ذریعے اور اپنا ایڈ چلوا سکتا ہے ویب سائٹ کے بلکل اوپر ہمیں دو اپشن نظر آرہے ہیلپ ڈیکس اور نیوز اینڈ اپڈیٹس کا ہیلپ ڈیکس پہ ہم کلک کرتے ہیں تو ہمیں یہاں الگ اپشن نظر آرہے ہیں اگر آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں آڈیو ویڈیو میں یا تحریری طور پر آپ یہاں سیلٹ کر پوچھ سکتے ہیں مثال کے طور پر ہم کلک کرتے ہیں آڈیو ویڈیو پر تو ہمیں کچھ اس طریقے کا پیج کھلتا ہوا نظر آرہا ہے یہاں ہمیں آڈیو ویڈیو فارم نظر آرہ ہے جہاں اپنا نام شہر کا نام اور اپنی آڈیو یا ویڈیو فائل یعنی سوال اپروڈ کر سکتے ہیں کیا آپ بھیج رہے ہیں آپ یہ بھی بتائیں کہ میرا سوال ہے میرے تاثرات ہے اس کے بعد پرائیویسی کے حوالے سے بھی ہے آپ اجازت دے رہے ہیں یعنی اس بات کی موبائل نمبر اور ایمیل آڈی ضروری نہیں آپ اس کے بغیر بھی سوال پہنچا سکتے ہیں سرچ یور ویڈیو یعنی آپ اپنی مطلوبہ ویڈیو سیئر سکرنر وارسی صاحب کے چینل پر کیسے تلاش کر سکتے ہیں یوٹیوب پر سرچ کرنے کا آپ کو صحیح طریقہ اس کے ذریعے معلوم چل سکتا ہے نیڈ ویڈیو پرمیشن میں آپ صحیح سکرنر وارسی صاحب سے ان کی ویڈیو کو یوٹیوب پر ری اپلوڈ کرنے کی پرمیشن لے سکتے ہیں اگل اپشن ہے آن لائن اسلام ٹیس اس پہ کلک کر کے آپ آن لائن اسلام ٹیس کے بارے پڑھ سکتے ہیں یہ اپ ڈیٹ کی تو نیوز اپ ڈیٹ میں آپ کو اپ کمنگ ویڈیوز کے بارے میں جانکاری ملے گی اور اعلان بھی آپ کو نظر آئیں گے یعنی کی آگے کیا ہونے والا ہے یا کوئی خاص ایونٹ آیا اس کے حوالے سے کچھ چیزیں موجود ہوگی انشاءاللہ اس کے علاوہ ایکسٹرنل لنک جیسے کہ smsvarsy.com test وادی لنک بھی لگی ہوئی ہے وینر کی ڈیٹ لنک لگائی گئی ہے آل لائن test پیج پر آپ کلک کر آل لائن test دے سکتے یاد رہے یہ ہمیشہ آپ کو نظر نہیں آنے والا جب یہ test ہوگئے انشاءاللہ تب ہی نظر آئے گا تو دوستو یہ رہی سہی سکندر وارسی صاحب کی بہت پیاری ویب سائٹ smsvarsy.com also known as masilashariate.com میں ایک بار دوبارہ عرض کرنا چاہوں گا رائٹ سائیڈ میں آپ کو سلائیڈ چلتے ہو نظر آ رہی ہوں گی یعنی آپ یہاں ایڈز کو پہنچتا ہے آپ کو یہ ویب سائٹ کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں ہمیں دیں ڈسکرپشن باکس میں اس کے لنک دے رکھی ہے اس پر کلک کر کے ویب سائٹ کو وزیٹ ضرور فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ